بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم فن بیشناز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوئی ہوں امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے بے حد خوشی ہوئی مجھے آپ لوگ کے کمنٹس پڑھ کر علمیہ آپ لوگوں کو صحت اور تندرستی دیں یہ ہم نے پینٹس سے بنائی تھی تو مجھے اسلام آباد سے نورو لین نے کمنٹس کیا کہ آنٹی یا باجی آپ یہ ہاتھ کے کڑھائی سے بنائیں جو ہم نے بڑز بنائی تھی وہ ہاتھ کے کڑھائی سے آپ بنانا سکھائیے تو اسن کی خواہش کے مطابق میں نے یہ بڑز کو اور فلاور لیف یہ تمام چیزیں میں نے ٹریس کر رہی ہیں اور ٹریس کرنے کے ساتھ ہم آپ کو ہاتھ کی کڑھائی سے یہ کام کرنا سکھائے ہوگی اور فرم لگانے کے ساتھ ہی ہم سب سے پہلے فلاور بنا رہے ہیں rä关یں سب سے پہلے ہے اگر سب سے پہلے فلاور ہم بنا رہے ہیں لال دھاگ سے لال دھاگ سے بنا رہے ہیں تو تو اب یہ کچھ کڑائی نہیں ہوتی اس کچھ کڑائی سے ہم بنا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اپلک کام کیا تھا اپلک کام میں ہم نے کپڑا جب لگایا تھا تو میں نے کیا کہا تھا کہ ہم کچھا کر لیں گے تو اس کچھے کے ساتھ ہی یہ وہ کڑائی گئے دیکھیں ہم سوئیں واپس اسی جگہ پر اسی جگہ سے واپس ڈال کے پھر دوسرے سائٹ پر نکالیں گے یہ دیکھیں اب ہمارا دو پتیاں تیار ہو گئی اب دو پتیاں تین پتیاں بن گئی بلکہ اب تین پتیاں بننے کے ساتھ اب ہماری تین پتیاں ہو رہتی ہیں ان پتیاں کو ہم بناتے ہیں اب دیکھیں یہ ہماری فلاور کی آخری پتی رہ گئی ہے آخری پتی رہ گئی ہے اب اس کو ہم نے پھر بنانے اور بنانے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں ہم نے ویسے ہی کام کرنا ہے جیسے ہم نے پہلی دوسری پتیوں میں آپ کو سکھایا تھا اور اس کا ہم کچھی کڑائی کا پھول بنا رہے ہیں اچھے جناب یہ فلاور آپ کا پورا ہو گیا ڈیچ میں سے ہم نے سوئی نکالی سوئی نکالنے کے بعد پھر جو آؤٹ لائن ہونی یہ بھی اس کی اس کو آپس میں برابر دو حصہ میں بات لیا دو حصہ میں بات لیا اب کیا ہے اب ہم اس کو برابر چار حصہ میں تقسیم کریں چار حصہ میں ہم نے تقسیم کریں اس کو خیال رکھے گا یہ ہماری آؤٹ لائن ہے نا یہ آؤٹ لائن ہماری ڈسٹ اپنا ہو اسے مکڑی کا جالہ نہیں ہوتا بلکل ہم نے اسی شیپ سے بنایا ہے یہ اندر کا فلاور اب دیکھیں ہم نے لیو بنانے شروع کر دی لیو بنانے شروع کرنے کے ساتھ یہ جو فلاور کے ساتھ ہماری ڈنڈی تھی یہ ڈنڈی ہم نے گرین سے کی اور گرین سے کرنے کے ساتھ ہی اب ہم پتی کی جو اندر کی ڈنڈی ہے اس کو بنا رہے ہیں اسے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بلکل بیٹ سے ہم نے سوئی نکال کے اور سائٹ پر پتی کے سائٹ پر ہم نے سوئی نکال کے دیکھیں ہماری کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح سے ہمارے جو ہماری پتی ٹریس ہے اسی جگہ پر ہم نکالیں گے دیکھیں پتی ہماری بن دی ہے پتی بننے کے ساتھ ہم نے پتی کو فیل کیا ہے فیل کیا ہے بھر آئے پوری پتی ہم نے بھرتی ہے اچھا اب سوئی کو باہر سے نکالیں گے پتی کے باہر سے نکالیں گے اندر سے نکالیں گے دیکھیں دیکھیں ہماری پتی بننے دیکھیں پتی ہماری تقریبن تقریبن ہماری پتی کو مکمل ہو چکی ہے ہماری پتی دیکھیں دھاگے دھاگے پیچھے دوسرے سائد پہ جاتے اور دوسرے سائد پہ جانے کے لئے ہم نے وہیں سے جہاں پہ ہم نے پہلے سوئی ڈالی تھی وہیں سے سوئی ڈال کے پھر نکالیں آپ کیا ہے دیکھیں ہم اپنے ٹریس کے ساتھ ہی چل لیں ٹریس کے ساتھ چل لیں دیکھیں جب تک آپ پوری طریقے سے یوسٹو نہیں ہو جائیں اپنی کڑھائی میں اس وقت تک آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ ٹریس کے ساتھ ہی چلیں اس لئے پتی کا شیپ بیسے ہی آئے گا پتی ہماری پوری مکمل ہو گئی آپ مکمل ہونے کے ساتھ ہی بڑھ شروع کرنے اب بڑھ شروع کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے سمپل کڑھائی سے کچھی کڑھائی سے نہیں جو ہم نے فلاور کی کڑھائی کی ہے بلکہ سمپل کڑھائی سے ہم بڑھ بنائیں گے اور چونچ دیکھیں یہ ہماری بڑھ کی چونچ تو یہ ہم بلیک بنائیں گے آنکھیں بھی ہم بلیک بنائیں گے سر پہ سے لیا دیکھیں یہاں سے چونچ ہے دیکھ رہے ہیں چونچ ہونے کے ساتھ ہی چونچ کو تاکھائیں دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ دیکھیں ہو گیا ہمارا بڑھ کے پڑھ ہے نا یہ یہاں سے سوہیں گے یہ یہاں سے سوہیں گے یہ یہاں سے نہ لے لی جگہ اس لئے یہاں سے لیں گے تو دھاگا عجیب سا بیچ میں لگے گا سہیں یہ دیکھیں اب بڑھ بن کے پر اس کے پر بنا رہے ہیں بڑھ بنانے کے ساتھ ہی اب ہم پورا بڑھ اسی سے بنائیں گے چلیں دیکھیں آپ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ہی پھر ہم بات میں چوچ اور آگ پر آئے گا اب کنارے پر دیکھیں نوک بنی بھی ہے اگر ہم نے نوک کو صحیح طریق سے بنایا تو ہماری نوک صحیح بن جائے گی اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نیچے چلے جائیں گے اور نیچے سے ہم شروع کریں گے اس لئے کہ اگر یہیں پر ہم نے نوک بنانے کی کوشش کی نا تو ہماری نوک نہیں بنے گی بلکہ کیا ہوگا گھٹ پر گلائی میں آ جائے گا اور نیچے سے جانے کے بعد پھر اپنی کڑائی شروع کیجئے گا اور کڑائی شروع کرنے کے ساتھ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں تیار ہے نا بس یہی خوبصورتی ہے اگر یہی کو ہم یہیں سے لے لیتے نا تو آپ کو نہیں آتا اس لئے آپ کیوں یہ گلائی آ جاتے ہیں اس لئے میں نیچے آگئی تھی اور نیچے سے میں نے دوبارہ بنایا تاکہ پریندے کی پر کی نوک آ جائے دیکھیں پریندے کی دوبارہ پر کی نوک آ رہی تھی تو میں نے کہا پھر ایک دفعہ آپ کو پھر بتاؤں کہ کس طریقے سے اس کی نوک بن رہی ہے نوک بن رہی ہے نوک بن رہی ہے نوک نے ہاں سے میں نے نکال لیا اب میں نے کیا کر رہا اب یہ نیچے چلیں یہاں تک آئیں گے تو پتہ چلے گا ہماری نوک بہت پر کی جو نوک ہوتی ہے نا اب ہمارا یہ بیٹس تقریباً تیار ہو گیا ہیں اور تیار ہونے کے ساتھ ہی یہ بلکل آخری مرائل پر ہیں آخری مرائل پر ہونے کے ساتھ ہی اب میں آپ کو بیٹس کی چونچ بنانا سکھاؤں گی اور اس کی آنکھیں دیکھیں آپ کے پاس آنکھوں کے لئے اگر کوئی بلیک موتی ہو یا کوئی نگ ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتی ہیں اچھا خوبصورت لگے گا دیکھیں بلیک دھاگے سے اب ہم اس کی بیٹس کی چونچ بنائیں گے چونچ ہماری گرین دھاگے پر نہیں آئی ہے اتنا خیال لکھی گا گرین دھاگے پر نہیں آئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب دیکھیں اگر ہم نے گلائی میں لی تو آپ کی گلائی صحیح نہیں بٹھے گی اس لئے ہم نوک بنانے کے لئے اس کو دو بات دیکھ رہے ہیں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا پریندے کی نوک تیار پریندے کی چونچ کی نوک تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہوگی اچھا اب ہم آنکھوں کے لئے کیا کریں گے آنکھوں کے لئے یہ اور خوبصورتی آنے کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس دیکھیں ہم نے پہلے دیکھیں 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 آنکھ تیار ہوگی آنکھ تیار ہونے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں آنکھ تیار ہوگی اب آنکھ تیار ہونے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو یہاں پھر نیچے نکل دینا ہے تاکہ نیچے ہو جائے گی یہ دیکھیں نیچے ہوگی اب نیچے ہونے کے ساتھ اب یہاں پہ اس کو ہم نے پکا کر لینا ہے یہ مکمل ہو گیا مکمل ہے یہ تمام چیزیں مکمل ہو گئیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں اپنا بہت خیال رکھیں رمضان کا آخری عشرہ ہے اسی میں تاخراتیں بھی آ رہی ہیں اللہ تعالی سے اپنے حق میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی